باپ چودہ فرمانے الہی پھر اگر وہ توبہ کریں نماز پڑھیں اور جکات دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو کی تفسیر چوبیس عبداللہ بن عمر رجی اللہ انہو سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم ملا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ جاری رکھوں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں پورے آداب سے نماز ادا کریں اور جکات دیں جب وہ یہ کرنے لگیں تو انہوں نے اپنے جان اور مال کو موہ سے بچا لیا سوائے اسلام کے حق کے اور ان کا حساب اللہ کے حوالے ہے فائدے کافروں سے جنگ لڑنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلام قبول کر کے صرف اللہ کی عبادت کریں اگرچہ اسلام میں ٹیکس اور مناسب شرطوں کے ساتھ صلح پر بھی جنگ ختم ہو جاتی ہے مگر جنگ بندی کا یہ طریقہ اسلامی جنگ کا اصل مقصد نہیں چونکہ اس کے ذریعے اصل مقصد کے لیے ایک امن سے بھرا ہوا راستہ کھل جاتا ہے لہٰذا اس پر بھی جنگ روک دی جاتی ہے اونول باری ایک بٹے ایک سو تئیس